دوستو آپ کا سواغت ہے ہمارے اس اپیسوڈ میں دوستو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیبل سکور کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے کلکولیٹ کیا جاتا ہے دوستو یہاں آپ بینک میں بینک سے لون یا کسی بھی فائننسیل انسٹیوشن سے لون لینے چاہے رہے ہوں گے یا لون لیے ہوں گے کسی بھی پرپج کرے چاہے آٹو کا لون ہو چاہے گھر کا لون ہو تو آپ کو سیبل سکور کے بارے میں دوستو جرور آپ نے سنا ہوگا سیبل سکور یہ سکور ہوتا ہے جو کی بینک یہ دیکھتا ہے کہ آپ کو لون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے دوستو اس کو کلکولیٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں کچھ جٹل طریقہ ہوتا ہے اس کو جوڑ بھاگ کرنے کا وہ ایک بہت سارے فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتا ہے دوستو تو اسی سے بینک بیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو لون دیں یا نہ دیں تو دوستو سب سے پہلے آئیے جان لیتے ہیں سیبل کیا ہوتا ہے سیبل دوستو ایک کریڈٹ انفارمیشن بیورو آف انڈیا لیمٹیڈ یہ اس کا نام ہے سیبل کا دوستو یہ ایک کریڈٹ انفارمیشن کی کمپنی اگست 2000 میں اپنے دیس میں شروع کی گئی تھی وہ اس کا پرپج یہی تھا کہ یہ کمپنی بہت سارے جو ترے کے ڈیٹا ہیں اس کو کلٹ کرے گی اور اس کے بعد اس کو مینٹین کرے گی ایسا کریڈٹ ریکارڈ لوگوں کے بارے میں انڈیویجولز کے بارے میں اور کمپنیوں کے بارے میں جس سے یہ پتہ چل پائے کہ یہ کمپنی یا یہ پرشن کو لون دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے وہ آپس کرے گا لون واپس نہیں کرے گا اس کے بارے میں دوستو یہ کمپنی بنائی گئی تھی اور یہی کمپنی دوستو سیبل کہلاتی ہے اور اسی سے دوستو یہ جو اسکور ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے دوستو سیبل اسکور بیسکلی تین انکوں کا ایک نمبر ہوتا ہے تین ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کی ایک ریپورٹ ہوتی ہے اور یہ ریپورٹ دوستو آپ کی کریڈٹ کی ہسٹری کی پوری جانکاری رکھتی ہے اگر آپ کی کریڈٹ کی ہسٹری یعنی کی لون ادا کرنے کی ہسٹری صحیح ہے تو آپ کیا جو سیبل کا اسکور ہے اچھا ہوتا ہے اور یدی آپ کا پیمنٹ کا کریڈٹ کارڈ یا کوئی لون کا جو ریپیمنٹ ہے وہ اگر دکت کرتا ہے تو اس میں دوستو آپ کو پریسانی ہو جاتی ہے دوستو اس بات سے چلتا ہے کہ آپ کی جو ایکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کا جو ڈیٹیل ہوتا ہے وہ یہ کمپنی جو ہے اس سے آپ کا ڈیٹیل کو نکالتی ہے کیونکہ بینکز بھی اور جتنی فنننسیل اسٹیوشن ہیں وہ سارے اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ وہاں سے ان ڈیٹا کو نکال کر کے یہ ڈیٹا آپ کو اپلپد کراتی ہے اور پھر بینک کو اپلپد کراتی ہے اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کچھ پیمنٹ بیسس پہ آپ کو یہ سیویل اسکور مل جاتا ہے اور بینکز چونکہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ سسٹپ کے تحت ان کو اسکور ملتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ پیمنٹ کرتے ہوں کیونکہ کمپنی ہے تو کمپنی کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو فائننس چاہیے چاہیے اس لئے بینکز بھی جو لوگ بھی سیویل کا اسکور کسی پرست کا پتہ لگاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیمنٹ دینا پڑتا ہے دوستو یہ جو اسکور ہوتا ہے یعنی کہ سیویل کا اسکور ہوتا ہے یہ کرج لینے کی جو آپ کی الیزیبیلٹی ہے وہ بسیکلی ہوتی ہے اور یہ لون کو جو آدھا کرنا ہے اس کو جو پیچھے آپ نے جو لون لیا ہوگا اس کی جو ریکارڈ ہے آدھا کرنے کا اور یعنی کہ لوٹانے کی جو چھمتہ ہوتی اس پر جو دوستو نے ڈیپنڈ کرتا ہے اور یہ اسکور کی جو رینج ہوتی وہ تین سو سے لیکے نو سو نو سو ملتا ہے بہت اچھا اور تین سو یعنی کہ کم دوستو سامانت ہے جو اچھا اسکور مانا جاتا ہے وہ سات سو سے اوپر مانا جاتا ہے یعنی سات سو سے نو سو کے بیچ میں جو اسکور ہوتا ہے وہ کافی اچھا مانا جاتا ہے تو دوستو یہ جو سیویل اسکور کا جو کلکولیشن ہوتا ہے وہ کئی باتیں ہوتی ہیں مکروت سے چار باتیں ہیں جو ان پر ڈیپنڈ کرتا ہے سب سے پہلا ہوتا پیمنٹ کی ہسٹری یعنی آپ نے جو لون لے رکھا ہے اس کی جو ای 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 آتی ہے یا جو آپ ترنت اکٹھا بھر دیتے ہیں یا ڈیفالٹ کرتے ہیں تو دوستو اس سے جو ہے آپ کا یہ سیبل سکور جو ہے اس میں اثر کرتا ہے اگر آپ نے گربڑ کی ہے دیر سے بھرا ہے ڈیفالٹ کیا ہے تو نگیٹیو اس کا اثر پڑے گا اور آپ نے صحیح سے اس کا ٹائم سے اپنے لون کی یہ مائی بھری ہے یا لون ادا کیا ہے تو اس کو پازیٹیو اس کا اثر ہوتا دوسرا ہوتا ہے دوستو کریڈٹ مکس کریڈٹ مکس کا مطلب ملے جو لے جو سیکیورڈ اور انسیکیورڈ لون ہوتے ہیں وہ آپ کے کریڈٹ سکور پر دوستو پازیٹیو اثر ڈالتے ہیں بار بار اگر آپ پوچھتاش کرتے ہیں لون کے بارے میں کہ بھئی مجھے لون چاہیے یہ چاہیے لون ویسا چاہیے لون تو دوستو اگر بار بار آپ بات کرتے ہیں لون کی تو یہ نگیٹیو اثر ڈالتے ہیں اس سے یہ دوستو وہ پتہ لگاتے ہیں کہ دوستو آپ کا جو لون کا جو مرڈن ہے وہ بھویس میں بڑھ سکتا ہے اس لئے وہ اس چیز کو نگیٹیو لیتے ہیں اور آپ کا سیویل اسکور کم ہو جاتا ہے دوستو ہائی کریڈٹ یوٹلائیشن سے بھی آپ کا سیویل اسکور پروہابیت ہوتا ہے ہائی کریڈٹ یوٹلائیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر بینک سے کوئی لیمٹ بنھوا لی ہے لیمٹ کر لی ہے اور اس سے دوستو اگر آپ زیادہ کریڈٹ ایک ٹائم پہ یوچ کرتے ہیں تو آپ کا جو اسکور ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے اسکور آپ کا افکٹ ہو جاتا ہے اس لئے آپ جو ہے جو کریڈٹ لیتے ہیں اس کی لیمٹ کے جو مالے ایک لاکھ بعد اس کو آپ اس کو کم کر لیں اور اس کو جمع کر دیں پھر لے لیں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو آئیے آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر صدھارنا ہے آپ کو تو کیسے صدھار سکتے ہیں دوستو صدھارنا بھی کوئی بہت کٹھن نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے تو دوستو سب سے جو کچھ چیزیں جو تین چار پاس چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہم دوستو آپ کو بتائیں گے پہلی چیز تو ایک آپ نے بقایا جو بل ہے ان کا بھوکتان آپ ہمیسا سمیسے کریں اور جو لیٹ پیمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو لیٹ پیمنٹ کے ساتھ جب آپ کوئی بقایا بلوں کا بھوکتان کرتے ہیں تو اس کو بھی بینک اچھا نہیں مانتے اور آپ کا سیویل سکور نیگیٹیوی اس میں افیٹ ہوتا ہے دوستو کریڈٹ کا استعمال ابھی ہم نے آپ کو کہا ہے کہ اس کے کریڈٹ کا استعمال آپ پورا نہیں کریں اگر آپ کی ایک لاکھے کریڈٹ ہے تو پچیس جار پچاس جار ملکہ کم میں ہی کام چلانے کی کوشش کریں یعنی آپ کے خرچیں کم ہوں تو دوستو یہ آپ کے سیویل سکور کو امپروو کر سکتے ہیں تیسرا ہے دوستو ہوم اور آٹو لون جیسے جو شیکیورڈ لون اور پرسنل اور کریڈٹ کارڈ جیسے جو انشیکیورڈ لون ہوتے ہیں دوستو ان کی بیس میں کافی آپ کو بیلنس بنانا پڑے گا یعنی انشیکیورڈ لین اگر بہت زیادہ آپ لیتے ہیں تو ان کو دوستو اچھا نہیں مانا جاتا ہے اس لئے بیلنس بنا رہنا چاہیے ان کے بیس میں دوسری چیزی پانچویں چیزی دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کا جوائنٹ ایکاؤنٹ ہے جوائنٹ ایکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ کا ایکاؤنٹ کسی اور کے ساتھ ہے تو دوستو جوائنٹ ایکاؤنٹ ہولڈر بھی اگر کچھ گر بڑ کرتا ہے کریڈٹ سکور اس کا بھی خراب ہوتا ہے تو ایسی ستھیتی میں بھی دوستو آپ کے کریڈٹ سکور پر بھی سیویل سکور پر کافی بورا اثر پڑ سکتا ہے اس لئے اگر جوائنٹ ایکاؤنٹ ہے آپ کا کسی جسا جسے وائٹ کے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ ہے تو اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی پڑے گی اگر آپ کو کریڈٹ سکور یعنی سیویل سکور اپنا صدار ہے اگلا ہے دوستو اگر سمجھ سمجھ پر آپ کریڈٹ ہسٹری جو کریڈٹ پر آپ پیسہ لیتے ہیں تو اس کی دوستو 20 20 نہیں ہوگی بعد میں جب آپ لون لینا ہوگا تو آپ کو بڑے آسانی سے لون مل جائے گا اگر کسی وجہ سے کوئی بینگ کی گلتی کی وجہ سے اگر آپ سیویل سکور خراب ہوتا ہے تو جب آپ نظر رکھے رہیں گے تو ایسے میں اس گلتی کو بینگ جا کر سکتے ہیں اور بات چیت کر اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں تو دوستو یہ کچھ طریقے ہیں پاس طریقے ہم نے بتائے دوستو ان سے آپ اپنے سیویل سکور کو سکتے ہیں اور سمجھ پر اگر آپ سجگ رہتے ہیں تو کوئی روپ نہیں سکتا ہے تو دوستو یہ جانکاری ہم نے سیویل سکور کی بارے میں آپ دیں کہ سیویل سکور کیا ہوتا ہے کیسا کیسا سگنیفیکنس ہے لون لیتے سمجھ کتنا اثر پڑتا ہے اور بینک اور یہ فائننسل انشویشن کس پرکار سے سیویل سکور کو دیکھ کر کہ لون دیں گے نہیں دیں گے ریسائٹ کرتے ہیں تو دوستو جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں دوستو اور لوگوں کے ساتھ جن شوکی لون لینے جا رہے ہیں یا باقی لوگ جیسے کنسرن ہو تو وہ ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتے دوستو اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگلی اپس سور میں ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے دھنوا رہے ہیں